سینئر صحافی انصار اباسی نے کہا ہے کہ خود کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دینے والے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے قپتان حکومت کے سر پر اگلے بیس برس تک فوجی ہاتھ رہنے کا بیان دراصل فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنانے کے مترادف ہے کیونکہ فوج کے ترجمان نے اب تک اس کی تردید نہیں کی اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں انصار اباسی کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد عمران خان حکومت میں اس لئے منفرد اہمیت کے حامل ہے کہ وہ خود کو فوج کا نمائندہ کہتے ہیں حال ہی میں شیخ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے یعنی عمران خان حکومت کے سر پر سے فوجی ہاتھ اٹھ جانے کا تاثر قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اب بھی تحریک انصاف حکومت کے سر پر ہے اس لئے اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں شیخ رشید نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اب بھی بہت اچھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیاں بیس دن کے لیے نہیں بلکہ بیس برس کے لیے بنتی ہیں لہٰذا حضرت اختلاف والے اپنی غلط فہمی نکال دیں کیونکہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے انصار اباسی کا کہنے ہے کہ اس طرح کے بیانات دے کر وفاقی وزیر داخلہ اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں جس کے مطابق عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو بیس سال کے لیے بنایا گیا ہے یاد رہے کہ حال ہی میں آصف زرداری نے بھی یہ تاثر دیا تھا کہ عمران خان واقعی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوئے پروجیکٹ ہیں لہذا جب حکومت کی گورننس میں مکمل ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے تنگ آ کر آصف زرداری سے مدد مانگی کہ ملک کو موجودہ صورتحال سے کیسے نکالا جائے تو انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان کو نکالیں پھر ہم بات کریں گے عاصف زرداری کی اس بات پر اسٹیبلشمنٹ سخت ناراض تھی اور یہ بھی کہا کہ اگر زرداری سچے ہیں تو پھر اس شخص کا نام لیں جو ان کے پاس مدد مانگنے آیا تھا تاہم اب شیخ رشید نے خود مو بھر کر وہی الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا ہے جس کی شکایت آپوزیشن کرتی ہے انسار اباسی کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے جو کہا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو ثابت کرتا ہے لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تردید یا کوئی وضاحت نہیں آئی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کو متنازع نہیں بنایا جا رہا بقول انسار اباسی شیخ صاحب اور دوسرے حکومت وزراء اس کوشش میں ہے کہ فوجی ہاتھ ان کے سر پر برقرار رہے چاہے ہاتھ رکھنے والوں کے بارے میں دوسرے جو مرضی سوچیں اور جو مرضی کہیں تاہم علمیہ یہ بھی ہے کہ آصف زرداری اسی ہاتھ سے تقاضی کر رہے ہیں کہ نہ صرف عمران خان حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھائے جائے بلکہ اس ہاتھ کو پیپس پارٹی کے سر پر رکھ کر اگلے اقتدار میں حصہ بھی لیا جائے انسار اباسی کہتے ہیں کہ جہاں تقنون لیگ کا تعلق ہے تو اسے بھی اس ہاتھ پر یہی اعتراض ہے کہ وہ اب تک عمران خان کے سر پر کیوں موجود ہے نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ یہ ہاتھ نہ صرف حکومت کے سر سے ہٹ جائے بلکہ یہ ہاتھ عمران خان کو فارق بھی کر دے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کپتان کو فارق کرنے کے بعد یہ ہاتھ نیوٹرل ہو جائے الیکشن آزادانہ ہو کوئی مداخلت نہ ہو کوئی پولیٹیکل انجنئرنگ نہ ہو تاکہ عوام کے ووٹ کے عزت پہال ہو جائے اور نواز لیگ اگلی حکومت بنا لے گویا تینوں فریقین کو اپنے اپنے انٹرس میں اس ہاتھ کی مدد چاہیے حالانکہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کے سیاسی کردار پر سب سے زیادہ اعتراض خود پی بس پارٹی اور نون لیگ والے صبح و شام کرتے ہیں انسار اباسی کہتے ہیں کہ ویسے ہاتھ والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست کے دلدل میں اتنا اندر تک دھنس جانے کا اس ملک اور اس کے اداروں کو کتنا نقصان ہو چکا ہے لہٰذا یہ ہاتھ جس کام کے لیے بنا ہے اگر وہ ہی کرے تو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا چنانچہ ضروری ہے کہ سیاستدان اور فوج اسٹریبیشمنٹ دونوں اپنی عادتیں بدلیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا